جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام اور ویلکم ٹو ایم کے کرکیٹ ٹپس یوٹیوب چینل میرے بھائی آپ سبی کو ویلکم کروں گا اور آپ سبی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہے آپ کو اور تھوڑا سا پریویئس کام دیکھ لو میرے بھائی کیونکہ جو کام اس وقت چل رہا ہے نا وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ کا چل رہا ہے اور بیک ٹو بیک جیت دے رہے ہیں ٹھیک ہے بیک ٹو بیک جیک پورٹ دے رہے ہیں اور بیک ٹو بیک اپنے پھنٹس کو میں پروفٹ کروارا ہوں میرے بھائی ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں اور کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوا ٹھیک ہے صرف اسی چینل کو جوائن کرنا جس چینل پر میرا یوٹیوب والا لوگو اور ٹیلیگرام والا لوگو سیم ہو یا میری وائس میسیج پڑی ہو ٹیلیگرام پر وہ دیکھ لینا یا ٹیلیگرام کا ڈسکرپشن چیک کر لینا میرا نمبر دیا کیونکہ بہت سارے ٹیلیگرام پر ایمکے کرکٹ ٹپس کے نام سے فیک چینل بنے ہوں تو ان سے میرے بھائی بچیے گا تھوڑا سا دیکھ کر فولو کیجئے گا اس میچ کے بارے میں میچ نمبر ٹھٹی تھری ممبئی انڈینز ورسیز پنجاب کینگز آج پھر ٹیلیگرام پر اوفر لگا تھا آج پھر فیس کم کیا تھا لیکن کیا کہیں افسوس ہے اس بات کا کہ بس گنے چونے بندے آئے گنے چونے بندوں نے آیا باقی سب نے جو ہے فیس بچانا چاہی ارے مجھے میں بار بار بول بول تھگیا ہوں کہ مجھے آپ بے وکوف سمجھتے ہو گدہ سمجھتے ہو دنیا میں کیا صرف آپ ہی سمجھدار آئے ہو یا مجھے اکل نہیں ہے جو میں لکھتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹیڈ موٹا پروفٹ ہوئے گا آپ ضرور آؤ اور اتنا تو یہ خود بھی لوگ جان چکے ہیں کہ جس جس میچ میں میں نے یہ بات بولی ہے میں نے کروایا ہے گرنٹی کے ساتھ یا اس میچ میں کچھ بڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی یار کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی فری کی ٹپوں کے چکروں میں ادھر ادھر بڑے بڑے چینلوں پہ خیر مجھے کوئی فرق نہیں ہے میرے ساتھ جو بھی بندے کام کر رہے ہیں جو بھی میرے پھنٹر مجھ پہ بھروسہ کر کے کام کر رہے ہیں میں ان کو خوش رکھ رہا ہوں اور میں خود بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا کام بہت اچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے بیک ٹو بیک ون دیئے اگر میں صرف لاسٹ اپنی تین جیتوں کی بات کروں نا کلکتہ راجیستان دس پیسہ جیکپورٹ گجرات دلی سیدھا دلی ون دیا ڈھائی لیمٹ پلس کروایا کل آپ کو دکھایا ممبائ انڈینز پنجاب کنگز اس کا میں آپ کو ابھی سکرین چورٹ دکھا دیتا ہوں کیا کام تھا میرا غور سے دیکھئے گا میرے بھائی سکرین چورٹ کو تھوڑا چا غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ غور سے دیکھئے گا پنجاب ورسیز ممبائی 33 میچ سے 10 منٹ پہلے اپنا ابھی فائنل ٹیم کوئی نہیں ہے انٹری کے لیے ویٹ کرنا انٹریز پہ ٹریڈ کریں گے کوئی فائنل ٹیم نہیں تھا اس میچ میں میرا پہلا انٹری کب کیا پہلے اوور کے آس پاس یا پہلے اوور کے بعد 56-57 ممبائی بولا کھاؤ چار لیمٹ پلس کرو پنجاب پہ کوئی انٹری نہیں گیا پھر فرسٹ اننگ میں stay with پنجاب بولا پنجاب will chase wins wait for books at انٹری بولا اس کے بعد second انٹری کروایا 10-11 پیسے ممبائی چار وکڑی گرے ہوئے تھے 17 پہ jackpot jackpot only پنجاب بولا اس کے بعد میرے بھائی under 30 پیسے آیا پنجاب اس سے بھی شاہد نیچے آیا اور شاہد پنجاب یہ محچ آرام سے جیت بھی جاتا کیونکہ آخری اوورز میں اوور بھی اتنا اچھا نہیں تھا لیکن انفورچنیٹلی رن آؤٹ ہو گیا رہبارہ کھڑا تھا ہرشل پٹیل کھڑا تھا دونوں ہٹ کر لیتے ہیں تو چیز ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا کوئی بات نہیں دس گیرہ پیسے میں پہلے چار لیمٹ چھپن ستاون پیسے ممبئی کو کھا کر پلس کیا پھر دس گیرہ پیسے میں کھایا تقریباً دس لیمٹ کھایا ایک لیمٹ کے لاؤس پر پنتالیس چھالیس پنجاب آیا اب اس سے آپ خود آئیڈیا لگا لو یا میرے ٹیلیگرام پہ چلو آج میں نے بھرپور ٹیلیگرام پہ سکرین شوٹ اپلوڈ کی ہیں اپنے کسٹمرز کے بھی اپنے جو ہیں واتس ایپ کی بروڈگاست کے بھی بوک کے بھی سب اپلوڈ کی ہیں جا کے دیکھ لو کیونکہ کچھ لوگوں کو سکرین شوٹ دیکھنے کا بھی بہت چسکا ہوتا ہے تو میرے بھائی اتنی دیر بھی نہ ہو جائے تقریباً آدھا ای پیل ہو چکا ہے سمجھ رہے ہو نا میں آپ کو ایک ہی ایڈوائز کروں گا کہ پورا ای پیل کا پیکیج لو آ کر جتنے بھی ابھی میچیز پڑے ہیں ایک لیمٹ بناو لیمٹ کے حساب سے آپ کو کام کرواؤں گا پھر آپ مجھے بتانا یہ جو بولتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں لیمٹ کنٹرول میں نہیں آتی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سارا ہی لگا دیتے ہیں یہ کر آؤ سمجھاؤں گا پھر کام کرواؤں گا سمجھ رہے ہو نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پروفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میرے بھائی یہ ہمارا واتس ایپ کی پیڑ بروڈگاست کا سپیشل کام ہے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو اگر آپ جوائن ہونا چاہو تو صرف اور صرف پیڑ لکھو واتس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی ہے کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوا ہے اور میسیج کر کے جوائن ہو جاؤ باقی آپ کے پیسے ہیں جیدر مرضی جو مرضی کریں ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی میرے بھائی کل کے اگر میں میچ کی بات کروں کل اب کل میچ ہے لکھناو ورسیس چننے سوپر کنگز کے درمیان جو کہ یہ بھی ایک جیم پیک میچ ہے جیم پیک میچ بول لیں یا جو بھی بلوک بسٹر میچ بول لیں یہ بھی ایک بڑا میچ ہے دو کوالٹی کی ٹیمیں لکھناو سوپر جن جیسی بھی فارم میں ہیں لیکن لکھناو سوپر جن میرے بھائی پیسہ وصول کروانے والی ٹیم ہے دھوکہ دینے والی ٹیم نہیں ہے وہ میچ آپ نے دلی کے کینسٹ بھی دیکھا ہوگا بے شک جو بھی تھا لیکن پنٹر کو لاس میں نہیں رکھتی جلدی یہ ٹیم اور چننے ہی سوپر کنگز کی تو کیا ہی بات کریں وانکھڑے کے سٹیڈیم پر ممبئی کے آگے دو سو ٹارگٹ ڈیفینڈ کرنا کوئی ہر ٹیم کے بس کی باس میں بات نہیں تھی اور ویسے فلیک ٹریک پر لیکن کمال کیا چننے ہی سوپر کنگز تو میرے بھائی دونوں ٹیموں کی بولنگ پر اگر میں بات کروں تھوڑا سا لکھناو پر فرق پڑا ہے جو میانک میانک کھیل رہے تھے میانک یادو تھے جو بھی تھے جو فاسٹس بولنگ کر رہے تھے اس ٹورنمنٹ میں لکھناو کی طرف وہ ہیں انجرڈ اس وجہ سے شاید تھوڑا سا لکھناو پر تھوڑا سا بولنگ پر پڑا ہے بیٹنگ میں مارکن سٹوئننس ہے نکولیس پورن ہے جب تک اوپر سے بڑی ایک ایننگ نظر نہیں آئے گی جیسا کہ کل رہول کی طرف سے سو یا ڈی کو کی طرف سے ایک بڑی باری تب تک یہ بیٹنگ جو ہے نا ان کی سیٹل ہوتی نظر نہیں آئے گی لیکن کوئی ایسا میچ بھی آپ کو نظر آئے گا لکھناو کا جس میں یہ بہت مارنے والے ہیں یہ بھی دو سو چالیس دو سو پچاس سے اوپر جائیں گے ان کا بھی ایک میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا لکھناو کی اگر میں گراؤن کی بات کروں تو میرے بھائی پیچھے جو ہمیں سیزنز میں لکھناو کی پیچھ نظر آئے تھی وہ الگ تھی بہت سلو تھی رنز مشکل سے بنتے تھے بال فستا تھا ایک سو تیس بڑی مشکل سے بنتا تھا لاس سیزن میں آپ نے دیکھا تھا لیکن اس بار جو ہے یہاں بھی جو گراؤنڈ ہے جو پیچھ ہے وہ پیور بیٹنگ اور اب ٹی ٹوانٹی کرکٹ ویسے ہی تیز ہو گئی ہے اب ٹی ٹوانٹی کرکٹ ویسے تیز ہو گئی ہے کچھ پتہ نہیں لگتا بے شک جتنی بھی خراب پیچیز ہوں باؤنڈریز اتنی چھوٹی ہیں کہ آرام سے ہٹ لگتی ہے تو لکھناو کے گراؤنڈ پہ رنز بنیں گے اور بہت فیوریٹ ہوگی چننہی اگر چننہی پہلے بیٹنگ کرتا ہے ایک سو اسی پلس جڑ دیتا ہے اس گراؤنڈ پر تو بولنگ کے لیے کہیں نہ کہیں سوٹیبل ابھی بھی ہے لکھناو کی پیچھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹوٹل ہو دونوں ٹیموں کے پاس اتنی کیپیبلیٹی ہے اگر پہلے بیٹنگ کرکر ایک سو اسی پلس بنا لیتے ہیں تو میرے حساب سے ستر پرسنٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے جا سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے ڈیفینڈنگ بے شک چننہی ہو بے شک لکھناو چننہی نے ابھی تک دیکھیں جتنے میچیز ہیں زیادہ ہمیں جو ہیں وہ فرسٹ بیٹنگ پر ہی چننہی کی بیٹنگ زیادہ نظر آئی اور چننہی کو ڈیفینڈ کرنا پسند ہے اور دوسری طرف لکھناو کا جتنا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں لاسٹ میچ کو چھوڑ کر کہ جب جب انہوں نے ایک سو ساٹھ کیا ہے اور یہ ڈیفینڈ کرنے میں ماہیر ہے ٹیم ٹھیک ہے تو میرے بھائی بڑا کلوز گیم جا سکتا ہے ابھی یقین مانے ابھی آسان نہیں ہے اس وقت میں آپ کو بول دوں گے لکھناو کے ساتھ رہیں یا چننہی کے ساتھ رہیں تو ٹوز کا انتظار کیجئے گا اور ویٹس ایپ پہ ضرور آئیے گا ویٹس ایپ پہ آنا آپ کو پڑے گا ہی آج نہیں تو کل آنا ہی پڑے گا اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے سیریس ہونا میرے بھائی تو ویٹس ایپ پہ آپ کو بروڈکاسٹ میں جوائن ہونا پڑے گا باقی فری ٹپس کے لیے ٹیلیگرام کو جوائن رکھو لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوا ہے اور یوٹیوب کو سبسکرائب رکھو تاکہ آپ کو ہر ویڈیو اپڈیٹ ملتی رہے چلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بیسٹ ویشیز ہیں اس میچ کے لیے خدافز